اس حدیث کو بدقسمتی سے بہت کم عام کیا گیا ہے حالانکہ حدیث ہے اور یہ متفقن علیہ روایت ہے حدیث کے الفاظ یہ حضرت عوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا گیا کہ حضور نے اشارت فرمایا اِنَّ مَسَلِي وَمَسَلَّ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي میری مثال ومجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی مثال کا مثال رجل ایسی ہے جیسے ایک شخص تھا بنا بنیاناً اس نے ایک عمارت بنائی تعمیر کی فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ نہایت خوبصورت اور نہایت اندار نا ریو سمجھ یہ عالی شان عمارت بھی اور اس پر آرکیٹیکٹرل ٹیچز اور بیوٹی ہر شئے جو ہے اس کی مکمل اَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ اس کے اندر تزیین آرائش تجمیل تحسین سب جو ہے اس نے بدرجہ اکمال کر لیا سوائے یہ کہ اس کے ایک کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کا خلا تھا وہ رہ گیا وہ خلا ہے اب لوگ اس عمارت کا چکر لگاتے تھے دیکھتے تھے شاندار عمارت ہے بڑی اس کی تعریف کرتے تھے وَيَوْجِبُونَ لَهُ اور بڑی ہی اس کی تعریف کرتے تھے بہت عدد دیکھتے تھے سمجھتے تھے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے حَلَّا بُضِيَتْ حَاذِهِ اللَّبِنَا یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یہ خلا کیوں چھوڑ دیا گیا اتنی محنت کی ہے محنت کرنے والے میں اتنی خوبصورتی کی یہ خلا جو ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ مَيْهُوْ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور مَيْهُوْ وہ جس نے کس نبوت کی تکمیل کر دی ہے عمارت مکمل ہو گئی اس عمارت میں ایک خلا تھا اس عمارت میں ایک اینٹ جو ہے اس کا رکھنا باقی تھا اس اینٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جس سے کہ اب یہ عمارت پورے طور پر تکمیل پذیر ہو